السلام علیکم میری برز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے آج کا ولوگ جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں اور فرسٹ آف آل آپ لوگ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں ماشاءاللہ سے سبسکرائبرز جو ہیں انکریز ہو رہے ہیں اور دے بڑے کافی اچھی مطلب مجھے رسپانس آریے اس پہ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ سبسکرائبرز تو مست ہیں ایک یوٹیوبر کے لیے تو آپ لوگ سے ریکویسٹ اگر میں آپ میری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ لوگ کے لیجسٹ ایک سیکنڈ یا دو سیکنڈ جاتے ہیں اور آپ لوگ کے لیے کلک ہے لیکن میرے لیے یہ کافی موٹیویشن کا ذریعہ ہوتا ہے خوشی کا باعث ہوتا ہے تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ جو نیچے آپ کو آپشن آتی ہے اور بیل ایکن کا بٹن آپ پریس کرنا چاہیں یعنی اس پہ یہ ہے کہ بیل ایکن کا بٹن جو ہے کلک کرتے ہیں اس کو آپ کو میری نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آتی رہی بر ایک جو میری طرف سے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب لازم کریں اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کافی میرے دوست ہیں جو مطلب یوٹیبر پر جو سبسکرائبرز ہیں یا کوئی بھی جو بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ہماری سیلری کس بیس پہ لگے گی کوئی کہتا ہے کہ میری میٹرک کوالیفیکیشن ہے میری سیلری کتنی لگی کوئی کہتا ہے میری فے ہے بی اے ہے گریجویشن ہے کوئی کہتا ہے میں نے جیالوجی میں کیا ہوا ہے کافی میرے دوست ہیں مطلب کوئی پوچھنے والے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہی میں انہی کی بیس پہ مجھے اب یہ دوبارہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے کہ آپ ایک بندہ ہے جس کی ٹینت پاس ہے ٹینت پاس کیوئی ہے اور اس نے نبوش کیا ہوا ہے تو وہ ساری جوپز آتی ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی گریجویشن ہے مطلب جب جوپ آتی ہے اس پہ نیچے مینچن کیا ہوتا ہے کہ وی آر ہائیڈنگ ایجیسی اوفیسر اور نیچے آتا ہے کہ کوالیٹیز یا مطلب ان کو تو کوالیفیکیشن رکارمنٹ چیز ہوتی ہیں انہوں نے لکھی ہوتی ہیں کہ مطلب ان کو چاہیے انجینئر چاہیے ویڈ ایجیسی ویڈ نبوش چاہیے تو مطلب یہ ساری ان کی رکوائرمنٹس ہوتی ہیں کچھ نے لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں ایجیسی اوفیسر چاہیے ویڈ گریجویشن چاہیے مطلب کوالیفیکیشن رکوائرمنٹ کئی انہیں رکوائرمنٹس نہیں مہنی ہوتی مانگی ہوتی کئیوں کی جسٹ ہوتی ہے کہ جسٹ نبوش انہوں نے رکوائر کی ہوتا ہے تو یہ ان کی مطلب کوالیفیکیشن رکوائرمنٹس آ جاتی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس نبوش ہے یہ مست ہے آپ کی جوب ہوگی یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے میٹرک پاس ہے تو آپ کی گریجویشن نہیں ہے آپ اپلائے کریں اس جوب پر آپ اپنے آپ کو کمپیٹنٹ شو کریں وہ ایک چیز الگ میٹرک ان کی رکوائرمنٹ ہے وہ میبھی آپ کو ایمیل پر آپ کو رسپانس کریں ٹھیک ہے تو آپ اس پر رپلائے لازم کریں یہ نہیں ہوتا ہے اگر میں نے آپ کو کہہ دیئے کہ نہیں جی ان کی رکوائرمنٹ ہے تو آپ رپلائے لازم میں نے بہت ساری جوب جن پر میں کمپیٹنٹ نہیں تھا مطلب وہ ان کی رکوائرمنٹ ہوتی جی جی گریجویشن کی ہو اور سیفٹی انجینئنگ کی یہ وہ انجینئر بندہ ہو لیکن میں اپلائے کرتا رہا ہوں مطلب میں نے ایڈ نوگ میں بھی اپلائے کی ہے علاقہ میں ایڈ نوگ کے لیے وہ ہے نہیں یہ میں نے ایچ اس ٹو ہیڈروجین سلفائٹ کا ایک ہوتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے آئیلنڈ فیل میں کام کرنے کے لیے تو اسی طرح مطلب آپ نے کمپیٹنٹ اپنے آپ کو شو کرنا ہے اس کے علاوہ جو جوب جو ہے سیلری آپ کی کتنی لگتی ہے مطلب آپ لوگوں کی مطلب جو کنفیشن ہے وہ دور ہو تاکہ آپ لوگوں کو مجھے کمنٹ میں نہ پوچھنا پڑے باقی جو کمنٹ میں آپ اگر چوزے پوچھیں گے ان پر میں الگ ویڈیوز بنا دیا کروں گا اب آ جاتے ایک بندہ ہے جس کی میٹرک کولیفیکشن ہے وہ اشکی ہویا اس کی سیلری جو ہوتی ہے سٹارٹنگ پچیسو سے تین ہزار ہوگی ٹھیک ہے آپ کی زیادہ بھی ہو سکتی ہے مطلب آپ کے انٹرویو کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کے انٹرویو کے اچھے اور بورے ہونے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور کمپنی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ کمپنیز دس ہزار درم سے بھی سٹارٹنگ ان کی سیلریز ہوتی ہیں جیسے کچھ کمپنیز ہیلی بیٹن ہوگی اور شلمبری آرڈ ہوگی یہ ساری کمپنیز ہوگی بگوز یہ باہر کی کمپنیز ہیں اچھی سیلری پیکج دیتی ہیں تو یہ آپ کی پھر آ جاتی ہے کہ ایک بندے نے گریجویشن کی ہوئی ہے اس کی سٹارٹنگ سیلری آ جاتی پلس ایکسپی اچھا اب میٹرک والے پر دوبارہ واپس آتے ہیں میٹرک والا بندہ جس کے پاس ایکسپیڈینس نہیں اس کی پچی سو تین ہزار ٹھیک ہے اب ایک میٹرک والا بندہ جس کے پاس ایکسپیڈینس ہے جو ایکسپیڈینس ہے جس کے پاس انڈیا اور پاکستان میں ایکسپیڈینس ہے جتنا بھی ہے اس کی پھر تیس سٹارٹ ہوگی اب آ جاتے ہیں ہم گریجویٹ والے بندے پہ گریجویشن والے بندے کے بھی نون ایکسپیڈینس ہے اس کی پھر یہی سے تین ہزار سے سٹارٹ ہوگی اور گریجویشن ان کے ساتھ پلس ایکسپیڈینس ایڈ ہے اور وہ بھی کنسٹرکشن جو آپ سٹارٹ ہوگی مدتب 3300 لگا سکتے ہیں 3500 لگا سکتے ہیں پلس بینیفٹس بھی لگا سکتے ہیں وہ کمپنی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے مدتب تین سے چار ہزار کے ان بیٹوین آپ کی یہ سیلری ہو سکتی ہے اب آ جاتے ہیں کہ جنہوں نے انجریننگ کی ہوئی ہے اب میرے سے میں ایک بھائی تھے جنہوں نے جیالوجی میں کیا ہوا تھا تو انہیں بہت ایک انوارمنٹل جو ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ہے یہ ایک ادارہ ہے تو وہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہے آپ نے جتنی بھی کوالیفیکیشن ہے وہ آپ کا اس میں ایک پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کی سیلری اور زیادہ اچھی لگے گی اس میں آپ کو زیادہ کمپیٹنٹ ہو سکتے ہیں تو اس میں آپ کی سیلری آ جاتی 3500 سے 4000 اس بریکٹ میں آ جاتی پرائس بریکٹ میں اچھا اب آگے جاتے ہیں ایک بھائی ہیں جن کو میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹیڈ تھے اور انہوں نے اپنی فیلڈ سے نبوش میں آ رہے تو وہاں جو بندہ میڈیکل میں ہے تو وہ میڈیکل میں سیفٹی میں جائے گا کہ جی میڈیکل سے متعلق اس کو معلوم آتا ہے تو وہ میڈیکل میں ہی سیفٹی کوز وہ میڈیکل کے متعلق جانتا ہے میں کنسٹرکشن کا جانتا ہوں لوجسٹکس کمپنی کا جانتا ہوں میں لوجسٹک کمپنی میں ہی اچسی کی جاب ٹھونوگا کوئی ہسپٹل میں جاب کریں تو ہسپٹل میں ہی اچسی پیسر کی جاب کوز اپنی فیلڈ میں کمپیڈن ہے ہر فیلڈ کا بندہ جو ہے انبوش کر سکتا ہے اس کی کوئی وہ ریکوارمنٹ نہیں ہے یہ ایک سرٹیفیکیٹ ہے سرٹیفیکیشن کے لیے آپ کو کالیفیکیشن نہیں چاہیے لیول 3 سرٹیفیکیشن ہے اس کی باز آجاتا ہے ڈیپلوما وہ لیول 6 کالیفیکیشن ہے سرٹیفیکیشن کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کی کالیفیکیشن کوئی نہیں ہر بندہ کر سکتا ہے آپ کی انگلیس سکرلز اچھے نہ چاہیے یہ ہے اس کے بطلے جو ہے انفرمیشن ہے اگر اس میں مزید اگر میں کوئی آپ کو انفرمیشن ایکزیکٹ نہیں دے پایا یا کس طرح تو مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے کہ میں آپ کو لازم اپلائی کر دوں لیکن میری کوشش بھی کہ آپ کو کنفیوزن نہ رہی ہو تو آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونے اگر آپ میری ویڈیوز جو اگر اور سے سنیں گے دیکھیں گے تو آپ یہ سی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک میٹریک پاس بندہ ہے مطلب آپ کی کولیفیکیشن جیسے جیسے اچھی جیسے جیسے ایکسپیرینس آپ کی ہو جائے جیسے بندہ پرانا ہوتا کہتے ہیں کہ جتنے آپ ایکسپیرینس ہوتے جائیں گے جتنا آپ پرانے آپ کی سیلری اگلی کمپنی میں بڑھتی جائے گی ظاہر سی بات ہے تو اسی طرح آپ اس میں آپ کو کمپیٹن شو کرتے ہیں جتنا آپ پیسیج آف ٹائم آپ کی سیلری انکریز ہوتی اگر آپ فریشر ہے آپ کی سیلری لگی گی پچی سو تین اگر اگر ایکسپیرینس ہے پھر اگر اور مور ایکسپیرینس ہے نیبوش کے ساتھ ایکسپیرینس ہے آپ نیبوش پرانا ہے تو آپ کی تقریبا پانچ ہزار سیلری لگ سکتی پانچ ہزار سیبب بھی لگ سکتی یہ سارے کرائیٹیری ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آج کی کافی ہیلپ فل رہی